اسلام علیکم میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ان ڈرائیور کے ذریعے کار بوک کر سکتے ہیں اگر آپ کسی دوسری جگہ پر کار کے ذریعے جانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیسے بوکنگ کرنی ہے اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ لگے بیلکن کال پر کلک کر دینا ایسا ہی ہلپول کونٹینٹ میں اسی چینل پر پوسٹ کرتا رہتا ہوں بہت تیز سا میتھڑ ہے اپنے اس پر اکاؤنٹ کریٹ کر لینا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نمبر ڈالیں گے اپنے بنا نام دینا ایسا پسنجر آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا جیسے آپ اوپن کریں گے یہاں پر ایک رائیڈ اور رائیڈ ایسی مینی اور ایسی کار بھی کہا جاتا ہے تو یہاں سے آپ نے پہلے اپنی کار سلیٹ کر لینا ہے رائیڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے صاحب سے فیر آفر کر سکتے ہیں پہلے بتا دوں انڈرائیور کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کا قرائے دے سکتے ہیں کہ آپ اتنے قرائے پر جانا چاہتے ہیں اور آپ اپنی مرضی کا ڈرائیور سلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس ڈرائیور کے ساتھ جانا ہے تو یہ انڈرائیور کمپنی کی سب سے اچھی بات ہے تو آپ اپنی مرضی کی سلیکشن کر سکتے ہیں تو رائیڈ اگر آپ ایسی کے بغیر والی گاڑی میں جانا چاہتے ہیں رائیڈ ایسی، اب ایسی والی گاڑی پر جانا چاہتے ہیں تو آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں فرسٹ یہاں پر آپ نے اپنی پکپ لوکیشن سیلیٹ کرنی ہے آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں اگر آپ کسی کے لیے رائیڈ بک کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی لوکیشن سیلیٹ کر لینی ہے کہ وہ اس جگہ پر دوسرا پرسن کھڑا ہے تو یہاں پر آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اس کی لوکیشن otherwise آپ میپ کے ذریب اس کی لوکیشن کو سیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ چوز میپ پر کلک کریں گے یہاں پر آپ پن مل جائے گا آپ جس جگہ پر آپ اس کو پن کو رکھیں گے وہ آپ کی پکپ لوکیشن سیلیٹ ہو جائے گی اب یہاں پر میں نے جو انا اپنی کرن پکپ لوکیشن سیلیٹ کر لیا ہے then آپ نے اپنی ڈیسٹینیشن سیلیٹ کر لینی ہے اپنی ڈراؤپ آف لوکیشن سیلیٹ کر لینی ہے آپ کہاں تک جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں سیٹلائٹ ٹاؤن سیلیٹ کر لی تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور میپ سے بھی آپ اس ایریا کا سیلیٹ کر سکتے ہیں then یہاں پر آپ سیلیٹ کریں گے آپ کو بتا دیا جائے گا یہاں سے یہاں تک اتنا کرایا لگے گا اور میرا جو کرایا لگ رہا ہے وہ 295 روپے ہے اور یہ ٹریول ٹائم آٹھ منٹ ہے آٹھ منٹ تک مجھے ڈرائیور وہاں تک پہنچا دے گا اب یہ کرایا اڈجسٹ ٹیبل ہے آپ اپنے عساب سے اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اب اس کی بھی ایک لیمٹ آئیے نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ 300 کرایا آ رہا ہے آپ 100 روپے کر لیں تو یہ بھی لیمٹ ہے میں یہاں پر چیک کر لیتے ہیں کتنی لیمٹ ہے میں 200 سیلیٹ کرتا ہوں and find a driver پر کلک کرتا ہوں we recommended raising your fare to 250 کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کرایا کو 250 روپے تک increase کریں 295 روپے میرا کرایا بنا تھا اور میں 250 روپے تک اس کرایا کو لا سکتا ہوں تو اس طرح آپ نے جو ہے نا وہ اس کو دیکھ لیں اپنے حساب سے اب یہاں پر میں 250 لکھتا ہوں and find a driver پر کلک کر لیتا ہوں اب کیا ہوگا میری request تمام area میں موجود drivers کے پاس جائے گی اور drivers والے بھی اپنی offer send کریں گے اب میری offer to drivers کے پاس چلی گئی اب وہ دیکھیں گے کیا ہمیں یہاں سے یہاں تک یہ کرایا جو ہے نا وہ صحیح ہے کہ یہاں سے یہاں تک ہم اس قرائے میں جا سکتے ہیں تو وہ مجھے اپنی offer send کریں گے کچھ کہیں گے ہم 300 میں جانا چاہتے ہیں کچھ کہیں گے ہم 350 میں جانا چاہتے ہیں جس طرح ہم اپنی offer جو ہے نا وہ fair کر سکتے ہیں نا کچھ limit تک اس طرح وہ بھی کچھ limit تک بڑھا سکتے ہیں تو کچھ کہیں گے کہ ہم چلو 200 میں آگری ہیں کچھ کہیں گے کہ ہم جو ہے نا 270 روپے میں آگری ہیں اب یہاں پر دیکھیں دیکھیں مجھے اب ریکویسٹ آرہی ہیں 370 کی لیکن میں نے 250 کی ریکویسٹ بھیجی تھی آپ چاہیں تو اس بھی ریکویسٹ کو accept کر سکتے ہیں otherwise آپ اسے click line کر سکتے ہیں اس accept کو reject کر سکتے ہیں otherwise آپ wait کرتے رہیں drivers کے پاس آپ کی request جاتی رہے گی وہ اپنی طرف سے offers send کرتے رہیں گے اگر آپ کے دیئے ہوئے قرائے کے اوپر 200 کے اوپر کوئی request آ جاتی ہے کہ میں agree ہوں 200 کے اوپر کوئی driver request بھیجتا ہے تو آپ نے اسے accept کر لینا ہے اگر کوئی driver آپ کو request send نہیں کرتا تو اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ قرائے کم بتا رہے ہیں صحیح ہے قرائے آپ کم بتا رہے ہیں اتنے میں کوئی driver نہیں جانا چاہتا اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے پانچ پر بڑھا سکتے ہیں جتنا آپ بڑھانا چاہتے ہیں یہاں سے آپ کرتے جائیں گے آپ کا قرائے بڑھتا جائے گا drivers request آپ اس کو بھیجتے رہیں گے اب دیکھیں کہ میں نے یہاں پر 320-350 تک لے گئے اپنے قرائے کو then یہاں پر raise fare پہ میں click کرتا ہوں اب again سے request چلی جائے گے اور drivers کے again سے مجھے request آتی رہیں گے آپ چاہیں تو accept کر دیں چاہیں تو آپ reject کر دیں تو جیسی آپ accept پہ click کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس type کا interface آ جائے گا آپ کو driver کا نام driver کی گاڑی کی details اب کچھ show ہو جائے گا driver کب تک آپ کو پہنچ جائے گا آپ کو وہ بھی show ہو جائے گا اور آپ ویٹ کر سکتے ہیں driver کو message کر سکتے ہیں driver کو call کر سکتے ہیں اور اپنی ride کو آپ آگے continue کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگی تو ویڈیو کو لازمی ہے سا لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں ایک سن فارمیٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا خیار دکھئے گا اللہ حافظ